بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم وصل علی تمام معززین گرامی حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ آپ تمام مسلمانوں کو سلامتیوں سے معلومال فرمائے ماہ رمضان المبارک کا دوسرا سندے اتوار کا دن ہماری زندگیوں میں اللہ کریم تلو فرما رہے ہیں مالک کریم ہمیں یہ دن اور اس دن کی جو برکتیں ہیں وہ سمیٹھنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے سورہ القرآش قرآن کریم فرقان حمید کی سورت جس کے وظائف بہت ہی کثیر تعداد میں الحمدللہ ہم مسلمان کرتے آ رہے ہیں اور بہت سے عاملین جو ہیں وہ اپنے ماننے والوں کو چاہنے والوں کو اس سورت کا جو وظیفہ ہے وہ عطا کرتے کیونکہ یہ سورت جو ہے القرآش یہ سورت بالخصوص جو ہے رزق کی بندش اور دیگر مسائل کی بندش کے لیے اس کا وظیفہ جو ہے کیا جاتا ہے اور اللہ تعالی جل شانہ سبحانہ وتعالی سورہ القرآش پڑھنے والوں کو تو نوازتے ہی نوازتے ہیں لیکن اس کی جو برکتیں ہیں اس کی جو اللہ کی فضل کرم سے آنایتیں ہیں وہ انسان کی سات نسلوں تک بھی جاتی ہیں سورت القرآش قرآن کریم فرقان احمید کے آخری پارے کے اندر یہ سورت موجود ہے اللہ کریم ہمیں اس سورت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ جل شانہ ہمیں اس کے وظائف کسرہ سے کرنے کے بھی توفیقِ رفیق نصیب فرمائے بالخصوص جنہ بچیوں کے رشتوں میں رکاوٹ ہو اور کوشش کے باوجود بھی رشتہ نہ ہو رہا ہو تو ان کے لیے یہ آزمودہ عمل حاضر ہے اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا جائز کام جس کام کے لیے آپ کی بات کو تسلیم نہیں کیا جا رہا اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ جائز کام ہو جائے بفضل ہی تعالی تو اس کام کے لیے بھی اس وظیفے کو جو ہے کرنا بہت ہی بہتر ہے میں کہتا ہوں کہ ہر قسم کے بند راستے کھل جائیں گے اللہ کریم کے فضل و کرم سے اللہ کی مدد وہ نازل ہوگی اور مالک کریم اس صورت کو پڑھنے سے آپ کے تمام مشکلات کو آسان فرمائیں گے اور یہ وظیفہ سورہ القریش کا جو ہے یہ حصول مراد کے لیے نیک مراد کے لیے نیک حاجات کے لیے دینی دنیاوی فوائد کے حصول کے لیے یہ وظیفہ آزمایا ہوا وظیفہ ہے اگر آپ اسے مزید آزمانا چاہتے ہیں اگر آپ نے کہیں دعوت کی ہے اور کھانا جو ہے وہ بالکل ختم ہونے کے قریب ہے اور مہمان بھی کافی سارے بھی تک بیٹھے ہیں تو آپ گیارہ مرتبہ سورہ القریش کو پڑھ کر اس کھانے پہ دم کر دیں اور پھر رب کریم کا کرم دیکھنا کہ اللہ کیسے اس میں برکتیں عطا فرماتے ہیں آپ سفر کی آلت میں ہیں خوف و حراس سے آپ نجات چاہتے ہیں کسی بچے کو ڈر لگ جاتا ہے اولاد نافرمان ہو چکی ہے دکاندار ہے تاجر ہے وہ کہتا ہے کہ میرے دکان میں کاروبار میں ترقی نہیں ہے برکت نہیں ہے تو اس صورت کو پڑھ کر اس کا وظیفہ کرے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کریم ہر قسم کے خوف و حراس سے نجات عطا فرمائیں گے اور اللہ کریم کے فضل و کرم سے کاروبار میں ترقی اور برکت کا نزول دیکھنے میں آئے گا تو اتوار کا دن جو ہے بہت ہی خاص دن ہے اتنا یہ لمبا چوڑا اس کا وظیفہ سورہ القریش کا نہیں ہے اس سورہ القریش کا وظیفہ صرف گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور کس طرح پڑھنا ہے وہ آپ نے اب توجہ کے ساتھ سننا ہے کہ باوضو آلت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر اول آخر درود شریف تین تین مرتبہ پڑھنا ہے اور درمیان کے اندر سورہ القریش لئی لا ف قریش ای لا فهم رخلت الشتائی والصیف فلیعبدو رب حاز البیت اللذی اطعمہم من جوئم وآمنہم من خوف یہ سورہ القریش جو ہے گیارہ دفعہ پڑھنی ہے اور ہر دفعہ پڑھنے کے بعد اکیس مرتبہ یا ودودو ایک دفعہ سورت القریش پڑھنی ہے اور اس کے بعد اکیس دفعہ یا ودودو یہ پڑھنا ہے پھر اس کے بعد سورت القریش جو ہے وہ ایک مرتبہ پڑھنی ہے اور اکیس مرتبہ یا ودودو یعنی کہ گیارہ مرتبہ یا سورت القریش پڑھنی ہے اور ہر مرتبہ یا ودودو اکیس مرتبہ سورت پڑھنے کے بعد پڑھنا ہے اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ ایک تو اللہ کریم آپ کو نظر بس سے محفوظ فرمائیں گے اللہ کریم زمینوں عثمانی افاتوں تکلیفوں اور مصیبتوں سے محفوظ فرمائیں گے اور رزق کے اندر خیر و برکت کا نزول ہوگا اور آپ اگر کسی معاملے میں پھنس چکے ہیں تو وہ معاملہ اللہ کے فضل و کرم سے آسانی سے نمٹ جائے گا اور یہ ایسا عمل ہے سورت قریش والا اگر یہ گھر کے کچن میں کھانے پینے کی چیزوں پہ کیا جائے یہ سورت پڑھ لی جائے اور پڑھنے کے بعد دم کر دیے جائے تو وہ رزق کبھی ختم نہیں ہوتا ایک اسلامی بہن کا کہنا ہے کہ الحمدللہ میں سورت قریش کی تلاوت ہر وقت کرتی رہتی ہوں تو میری ہر خواہش موں سے نکلتے ہی پوری ہو جاتی ہے کیوں نہ ہو خدا کی عزت و جلالت کی قسم یہ سورت دیکھنے میں تو چھوٹی سی نظر آتی ہے لیکن اللہ کریم کے فضل و کرم سے اس سورت کے اندر جو کمال ہے اگر انسان سمجھ جائے تو وہ ساری زندگی اسی سورت کو چلتے پھرتے پڑھتا رہے اللہ وخدہ لا شریک ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کا صدقہ سورت کا بار بار پڑھنا نصیب فرمائے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ